بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امی نے مجھے جلدی جلدی اپنے کپرے پہنائے اور کہنے لگی اببہ کے کمرے میں جا کر سو جاؤ امی کی بات سن کر مہیران ہوئی میرا تو شروع سے ہی الگ کمرہ تھا میں کبھی رات کے وقت اپنے امہ اببہ کے کمرے میں نہیں سوئی تھی پھر آج امہ اچانک مجھے اببہ کے کمرے میں کیوں بھیج رہی تھی مجھے اببہ سے خوف آتا تھا اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے میں نے انہیں ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا خیر میں کم عمر تھی مجھے صحیح اور غلط کی اتنی سمجھ تو نہیں تھی البتہ امہ کے خوبصورت کپرے پہننے کا شوک بہت زیادہ تھا اسی بہانے مجھے اپنی امہ کے کپرے پہننے کا موقع ملا تھا میں نے جلدی سے امہ کا سوٹ پہن لیا اور امہ کی طرح بالوں کی چوٹی بنا لی امہ نے مجھے سر سے دوبٹہ پہنایا اور کہنے لگی جا کر خاموشی سے اپنے اببہ کے برابر بستر پر سو جانا تمہارا اببہ چاہے تمہیں آواز دے یا کچھ بھی کرے تم آواز نہ نکالنا بس خاموشی سے اپنی جگہ لیٹی رہنا امہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور امہ سے پوچھا کر اببہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا تو میں کیا کہوں گی اببہ کا غصہ تو بہت ہی برا ہے وہ مجھے بھی سزا دیں گے اور آپ کو بھی امہ نے جلدی سے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور کہنے لگی خبردار تیرے باپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ بستر پر میں نہیں بلکہ تو مجود ہے امہ کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی اپنی جگہ مجھے کیوں بھیج رہی تھی مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میں نے امہ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں امہ کہنے لگی کہیں نہیں میں گھر میں ہوں بس تو کچھ دیر اپنے اببہ کے ساتھ گزار لے کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ میری ماں کیا کرنے جا رہی ہے تو میں کبھی ان کی جگہ پر نہ لیٹ دی اور پھر امہ نے زبردستی مجھے اببہ کے پاس پیش دیا کمرے میں پوری طرح اندھیرہ تھا میں خاموشی سے جا کر اببہ کے برابر میں لیٹ گئی یہ سوچ کر میرا دل سوکے پتے کی طرح کانپنے لگا کہ اگر اببہ کو پتہ چل گیا کہ امہ کی جگہ میں ہوں تو پتہ نہیں وہ امہ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اور یہ سب کر کے امہ کو کیا حاصل ہوگا میرے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میرا اببہ گہری نیند سو رہا تھا مجھے یہی سب سوچتے سوچتے نیند لگ گئی لیکن پھر آدھی ہی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ار گئے کیونکہ اببہ کا ہاتھ تو میری میرا نام شبانہ ہے اکثر ہی لوگ مجھے اور میری ماں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے کیونکہ میری ماں مجھ سے عمر میں صرف دس سال ہی بری تھی یہ کیسے ممکن تھا یہ بات سب کو حیران کر دیتی تھی امہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کی شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی وہ صرف نو سال کی تھی جب انہیں اببہ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا نہ ہی امہ کبھی سکول گئی تھی اور نہ ہی دوسرے بچوں کی طرح انہوں نے زندگی کی کوئی خوشیاں دیکھی تھی پھر شادی کے اگلے سال بعد ہی وہ میری ماں بن گئی اس طرح عمر میں وہ مجھ سے صرف دس سال ہی بری تھی اور کسی بھی زاویے سے میری ماں نہیں لگتی تھی ہر کوئی انہیں میری بری بہن ہی سمجھتا تھا اللہ نے میرے بعد میری ماں کو اور اولاد بھی نہیں دی تھی اس لئے میں اپنی امہ کی اکلوتی بیٹی بن کر رہ گئی جہاں میری ماں مجھ سے دس سال بری تھی وہیں باپ کوئی تیس چالیس سال برا تھا کیونکہ میری امہ اور عبا کے درمیان عمر کا کافی فرق تھا کوئی بھی میری امہ اور عبا کو دیکھ کر میہ بیوی نہیں کہہ سکتا تھا جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالنا شروع کیا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میرا عبا بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا وہ میری امہ کا خیال نہیں رکھتا تھا کیونکہ میں نے اکثر ہی اپنی امہ کو روتے ہوئے دیکھا تھا کبھی وہ چھت پر جا کر روتی تو کبھی وہ برچی خانے میں بیٹھ کر کئی دفعہ تو میں نے انہیں عبا سے لڑتے جگرتے بھی دیکھا تھا میں جب بھی کوئی سوال کرتی تو امہ جواب نہ دیتی بلکہ خاموشی سے مو پھیر لیتی پتہ نہیں امہ کو کون سا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا ان دونوں کے درمیان کس بات کو لے کر جگرا تھا یا پھر عبا امہ پر کون سا ظلم دھاتا تھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ ہر صبح میری ماں کا چہرہ سرخ ہوا نظر آتا تھا اور یقیناً اس کے پیچھے کی وجہ میرا عبا ہی تھا مجھے اپنے عبا سے ایک عجیب سی نفرت کا احساس ہونے لگا تھا شاید ہر اولاد ایسی ہی ہوتی ہے جو بھی اس کی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے اولاد اس سے نفرت کرنے لگتی ہے پھر چاہے وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو مجھے بھی اب اپنا سگا باپ بلکل اچھا نہیں لگتا تھا جیسے جیسے میں بری ہوتی گئی مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ ابا اور امہ کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے میری سکول کی سہلیاں اکثر اپنے والدین کے بارے میں بتاتی اور ان کی باتیں سن کر مہران رہ جاتی وہ کبھی اپنے والدین کے ساتھ گھومنے جاتی تو کبھی اپنی نانی کے گھر لیکن مجھے تو یہی نہیں معلوم تھا کہ میری نانی کون ہے کہاں رہتی ہیں تو پھر ان کے گھر کیسے جاتی اور ابا کبھی مجھے اور امہ کو باہر بھی نہیں لے کر گئے تھے امہ تو ہمیشہ چار دیواری میں ہی قید رہی تھی اس سرکاری سکول میں بھی مجھے میری پپوں نے داخلہ دلوایا تھا تو میری تعلیم چڑھ رہی تھی کبھی کبھی میں امہ سے پوچھتی کہ ہماری نانی کون ہے آپ کی اتنی جلدی شادی کیوں کی گئی ابا تو آپ سے عمر میں بھی بہت بڑا ہے لیکن امہ ان باتوں کا بھی جواب نہ دیتی اور کہتی کہ کبھی دوبارہ یہ سوال نہ کرنا نہ میرا کوئی ہے اور نہ ہی کوئی تیرا ہے ہم دونوں ہی بے سہارا ہیں اور پھر جب ایک دن میں سکول سے لوٹی تو میں نے دیکھا کہ میرا ابا بری طرح میری امہ کو مار رہا تھا امہ کے ہنٹ سے خون بہ رہا تھا اور وہ زمین پر پری رو رہی تھی مجھے دیکھتے ہی ابا نے اپنے ہاتھ میں پکرا بیلٹ پھینک دیا تھا لیکن میں دیکھ چکی تھی کہ میرے ابا نے کس قدر وہشیانہ تشدد کیا ہے میں فوراں اپنی امہ کے پاس گئی انہیں پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے لیکن امہ نے ہمیشہ کی طرح میرے سامنے ابا کی کوئی برائی نہیں کی بلکہ پوری طرح خموش ہو گئی جبکہ ابا موں بھر بھر کے امہ کو کوس رہا تھا کبھی وہ امہ کو بدزاد کہتا تو کبھی کم نسل اس دن سے مجھے ابا اور بھی زہر لگنے لگا تھا میں امہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ان کا خیار رکھتی میری امہ بہت ہی اچھی تھی وہ ہمیشہ ابا کے آگے سر جھکاتی تھی لیکن پھر بھی ان کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ سب میری پپو کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جب بھی ہمارے گھر آ کر جاتی تو ابا ابا کے درمیان جگرہ ضرور ہوتا اور پھر ابا کی بدترین مار پیٹ کی اگلی ہشام پپو ہمارے گھر آئی امہ اپنے کمرے میں تھی پپو بھی وہیں چلی گئی اور نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی کہ پپو غصے میں ہمارے ہی گھر کا سمان توڑنے لگی میں فوراں بھاگ کر امہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو پپو نے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی کہ بس اس کی وجہ سے تجھے برداشت کرتی ہوں ورنہ میرا بس چلے تو تجھے چھوٹی سے پکر کر اس گھر سے نکال دوں تو نے ہمارا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پپو بلکل اببہ جیسی ہی زبان استعمال کر رہی تھی اور میں حقہ بقہ کھری اپنی پپو کو وہ سب کچھ کہتے سن رہی تھی کہ جسے سن کر کوئی بھی کانوں کو ہاتھ لگا سکتا تھا پپو نے میری ماں کی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جبکہ میری بے زرد سی ماں ایک کونے میں سہمی سی کھری تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پپو کو یہ سب کر کے کیا حاصل ہوگا وہ جب بھی آتی تھی کوئی نہ کوئی چنگاری بھرکا کر چلی جاتی تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا ان کے جانے سے پہلے اببہ آئے تھے اور پپو نے نہ جانے اببہ سے ایسا کیا کہا تھا کہ پپو کے جانے کے بعد اببہ نے بھی بہت ہنگامہ کھرا کیا تھا اور پھر امہ بس روتی ہی رہی تھی اور پھر اس واقعوں کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات امہ خموشی سے میرے کمرے میں آئی اور میرا ہاتھ پکر کر کہنے لگی شبانہ اگر میں تجھ سے کچھ کرنے کو کہوں گی تو تو منع تو نہیں کرے گی میں نے امہ سے کہا کہ امہ میں کبھی تیری کسی بات کو انکار نہیں کر سکتی میری اپنی امہ سے بہت زیادہ دوستی تھی امہ کہنے لگی کہ بس تجھے میرے کپرے پہن کر اپنے اببہ کے ساتھ کمرے میں رات گزارنی ہے اس سے زیادہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگو گی تیرا باپ بہت گہری نیند سو رہا ہے اسے ہرگز بھی خبر نہیں ہوگی کہ کمرے میں کون مجود ہے پہلے تو میں نے خوف زدہ ہو کر منع کر دیا مجھے اببہ سے بہت خوف آتا تھا جس طرح وہ بے دردی سے امہ کو مارتے تھے میں تو ان کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی جبکہ اببہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے لیکن پھر بھی مجھے اببہ سے ڈر ہی لگتا تھا امہ کہنے لگی کہ میں تجھے اپنے کپرے پہناوں گی اپنا نیا جورہ پہناوں گی بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے آدھی رات گزر چکی ہے آدھی رات تجھے وہیں سونا ہے امہ کے لات پیار اور بچکانے کی وجہ سے میں راضی ہو گئی اور پھر امہ نے جب مجھے اپنا نیا جورہ پہنایا تو میں بری ہی خوش ہوئی اور پھر امہ نے زبردستی مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا میں اببہ کے قریب گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اببہ بہت گہری نیند سو رہا تھا میں نے سانس روک کر دوسرے کونے میں اپنی جگہ بنائی اور امہ کی جگہ سو گئی ساری رات اببہ کی آنکھ نہیں کھلی تھی فجر کی آزانوں پر ہی میں اٹھی تھی مجھے اٹھانے والی میری امہ تھی وہ مجھے اٹھا کر کہنے لگی جا اب اپنے کمرے میں جا کر سو جا میں گہری نیند میں ڈوبی تھی بری مشکل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی اور دوبارہ سے سو گئی اور جب صبح رات والا سارا معاملہ یاد آیا تو میں نے حیرانی سے امہ سے پوچھا کہ امہ رات تو تو نے مجھے اببہ کے کمرے میں کیوں بھیجا تھا امہ نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی بس بلا ضرورت ہر بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے میں اببہ بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آیا اور آتے ہی مجھے پیار کرنے لگا اور پھر اپنی گود میں بٹھا لیا امہ کے قریب میرا سانس رکنے لگا اببہ پیار تو اکثر ہی کرتا تھا لیکن کبھی اس طرح اببہ نے مجھے اپنی گود میں نہیں بٹھایا تھا اببہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ پرہائی کیسے چل رہی ہے اور میں سارا وقت کیا کرتی ہوں میں بہت مشکل سے اببہ کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی اور پھر امہ نے اببہ کے آگے ناشتہ رکھا تو اببہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا مجھے اببہ کا رویہ بہت ہی عجیب لگا تھا اببہ نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اپنے اتنے قریب بٹھا کر میرا حال چال پوچھا تھا محبت تو وہ پہلے بھی بہت کرتے تھے لیکن کبھی اس طرح جتایا نہیں تھا اببہ کے جانے کے بعد امہ سارا دن کمرے میں سوتی رہی تھی اور گھر کے سارے کام کاج میں نے خود کیے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے امہ بہت تھک گئی ہو یا پھر ساری رات جاگی ہو پتہ نہیں امہ نے رات کو ایسا کیا کیا تھا جو ان کے چہرے پر بھی تھکن نظر آ رہی تھی لیکن اببہ کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے جلدی سے اٹھ کر ہاتھ مو دھو لیا تھا اور باورچی خانے میں گز گئی تھی جس سے سارا دن کام انہوں نے نہیں کیا تھا اور پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا کہ آدھی رات کو امہ مجھے اٹھاتی میری منتیں کرتی مجھے اپنے کپرے پہناتی اور اببہ کے کمرے میں بھیج دیتی اب تو مجھے اببہ کے کمرے میں جاتے ہوئے خوب بھی نہیں آتا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اببہ بہت گہری نیند سوتا ہے اور پھر مجھے بھی تھوڑی ہی دیر بعد نیند آ جاتی تھی مگر اس رات نہ جانے کیا ہوا کہ آدھی رات کو میں جب اببہ کے کمرے میں جا کر لیٹی تو کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ کھلی اور جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش ار گئے میرے اببہ میرے سامنے کھرے تھے اور اس کے ہاتھ میری ماں کی گردن پر مضبوطی سے جمع تھے وہ میری ماں کا گلہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا امہ کی دبی دبی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا اور شاید انہی آوازوں نے مجھے اٹھایا تھا میں گھبرا کر اٹھ بیٹی اور چیخنے لگی اببہ سے روتے ہوئے کہنے لگی میری ماں کو چھوڑ دو لیکن اببہ پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا امہ زمین پر مچھلی کی طرح ترپ رہی تھی اور اببہ ان کے اوپر جھکیں ان کے گلے پر مزید زور ڈار رہے تھے میں فوراں اببہ کے پاس گئی اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی اببہ نے اچانک ہی غصے میں مجھے دھکا دیا میں پیچھے کی طرف گری تو میرا سائل ٹیبل سے ٹکرایا اور خون کا فوارہ پھوٹ پرا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا وہ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر پری تھی میرا سر پٹیوں میں جکرا ہوا تھا اور میرا اببہ میرے سامنے سر جھکا کے کھرا تھا میں نے فوراں امہ کے بارے میں پوچھا تو اببہ کہنے لگا کہ اس وقت اپنی امہ کے بارے میں سوال نہ کر شبانا تو ٹھیک ہو جا ہم گھر چلیں گے تو بات کریں گے اببہ کی بات پر میں زور زور سے رونے لگی اببہ کو برا بھلا کہتے ہوئے میں بار بار امہ لفظ کی تقرار کرنے لگی مجھے میری امہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اور وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا جب میرے اببہ نے امہ کو پوری طرح اپنے شکنجے میں دبوچ لیا تھا کچھ ہی دیر بعد میری پوپو بھی وہاں پہنچ گئی اور پھر ان کا چہرہ دیکھ کر میں مزید غصے میں آگئی میں نے انہیں بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار آپ ہیں آپ کی وجہ سے اببہ نے امہ کی جان لینے کی کوشش کی ہے میری ماں کہا ہے کچھ دیر تک تو پوپو اور اببہ میری باتیں سنتے رہے اور پھر اس کے بعد جب میری بطمیزی حد سے زیادہ بھری تو پوپو نے برے تلخ لہجے میں کہا کہ تم آدھی رات کو اپنی ماں کے کپرے پہننے اپنے باپ کے بستر پر کیا کر رہی تھی تو میں وہاں لیٹنے کو کس نے کہا تھا وہ راتی رات کو تمہاری ماں کہاں تھی پوپو کی بات سن کر اچانک ہی میرے مو پر تالہ لگ گیا تھا میں جو بہت دیر سے چیخ چیخ کر انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی بلکل خاموش ہو گئی تھی اببہ نے پوپو کو چپ کروایا اور کہنے لگے بیبی یہ سب وقت ان باتوں کا نہیں ہے سبانہ کو بہت گہری چوٹ آئی ہے اسے ٹھیک ہو جانے دو ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں یہاں تماشا کھرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ماں کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم شبانہ کو سچائی بتا دیں میں شاید دعاؤں کے زیرے اثر تھی کچھ ہی دیر میں مجھے دوبارہ نیند لگ گئی اور جب شام کے وقت آنکھ کھلی تو میری ہفتال سے چھٹی ہو رہی تھی اببہ مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر گھر لے آئے تھے میری اممہ دور دور تک کہیں نہیں تھی میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مجھے یقین تھا کہ میرے اببہ نے میری اممہ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے اور پھر گھر پہنچ کر مجھے پتا چل ہی گیا کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے اببہ کی جگہ کیوں سلایا تھا میرے اببہ نے مجھے میرے کمرے کے بستر پر لٹایا اور خود میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے مجھے میری ماں کے بارے میں بتانے لگے اببہ کہنے لگے شبانہ کی عمر صرف نو سال تھی جب اس کے والد اس دنیا سے گزر گئے ان کے اچانک انتقال کے پیچھے تمہاری نانی کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی لیکن شبانہ پر اس بات کا کوئی اثر نہ پرے اسی لیے کبھی تمہارے نانا نے اپنی بیٹی کو اس کی ماں کا اصلی روپ نہ دکھایا بلکہ یہی کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تمہارے نانا کے انتقال کے بعد تمہاری ماں کا ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا لیکن پریشانی یہ تھی کہ ہمارے گھر میں بھی ایک اکیلہ ہی مرد تھا تمہاری پپوں کی بھی شادی ہو چکی کی اور ایسے ہمیں شبانہ کو میں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مجھے شبانہ سے نکاح کر لینا چاہیے اور اسی کی خاطر میں نے اس سے نکاح کر لیا میں نے یہ شادی کسی غلط مقصد کے تحت نہیں کی تھی میں تمہاری ماں کو ایک محفوظ پناہ گاہ دینا چاہتا تھا میرا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میرے سامنے وہ بہت چھوٹی بچی تھی لیکن کسی کمزور لمحے میں میں نے اپنا حق استعمال کر لیا اور تم ہمارے گھر میں آ گئی اس کے بعد میں نے ہمیشہ تمہاری ماں کو محبت دی اس کا خیار رکھا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی مگر نہ جانے تمہاری ماں کو اچانک کیا ہوا تھا وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی کبھی کہتی کہ میں نے اپنی حوض بجھانے کے لیے اس سے شادی کی ہے تو کبھی کہتی کہ میں ایک بد کردار مرد ہوں میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے حوالے سے ایسی باتیں کیوں کرنے لگی تھی اور پھر مجھے پتا چل گیا کہ وہ یہ سب کیوں چچی جان کے بہکاوے میں آ کر کر رہی تھی تمہاری نانی جو میری چچی تھی انہوں نے اس سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اور اسے اپنے غلطی اور اپنے گناہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا بلکہ تمہارے باپ اور ہمارے پورے خاندان کو بدنام کر کے اس کے ذہن میں یہ زہر گول لیا تھا کہ ہم نے اس کی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی اور اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تمہارے نانا نے شبانہ کے کردار کو اور اس کی شخصیت کو بچانے کے لیے جو سچائی اس سے چھپائی تھی وہی اس کی زندگی میں زہر گول رہی تھی کیونکہ اس کی ماں نے ہر بات کا غلط رخ اسے دکھایا تھا اور وہی ہوا تھا جس کا ڈر تمہارے نانا کو تھا شبانہ کی شخصیت تباہ ہو رہی تھی میں نے اسے اس کی ماں کی سچائی بتانے کی کوشش کی تو وہ اور بھی زیادہ ہماری ہی خلاف ہو گئی اس سے ہم لوگ ہی ظالم نظر آنے لگے تھے شاید وقت سے پہلے وہ ایک بچی کی ماں بن گئی تھی اس لیے بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی تھی اور حساس بھی میں نے شبانہ کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تاکہ اس کا اس کی ماں سے ملنا جلنا ختم ہو جائے لیکن تمہاری نانی تو کسی نہ کسی بہانے سے شبانہ سے ملاقات کر ہی لیتی تھی اور اس کے ذہن میں پھر سے کوئی زہر گول دیتی مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب تم بری ہوگی تو شبانہ سمل جائے گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تم دس سال کی ہو گئی اور شبانہ بیس سال کی وہ جوان ہوئی تو اس کے دل میں میرے لیے مزید نفرت پیدا ہو گئی کیونکہ اس کے آگے میں ایک برا مرد تھا میں اس بات کو سمجھ سکتا تھا اسی لیے میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اس کی دل ازاری ہو لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ تمہاری امہ اپنی ہی ماں کے نقشے قدم پلچر رہی ہے اس نے تمہاری پپو کے دیور کے ساتھ چکر چلا لیا تھا اور یہ بات تمہاری پپو کو اپنی ساس کی زبانی ہی پتا چلی تھی تمہاری پپو کی ساس نے ان کا جیرہ مشکل کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت ہی برے خاندان سے ہیں ہمارے خاندان کا نہ ہی کوئی میار ہے اور نہ ہی کوئی عزت جب تمہاری پپو روتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے یہ ساری باتیں بتائی تو میں خود بھی یہ سن کر شوکٹ ہو گیا تھا کیونکہ میری بیوی تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا تھا اور پھر مجھے پتا چلا کہ تمہاری پپو کا دیور اپنے کسی دوست کے لیے ہماری گلی میں آتا تھا اور تمہاری ماں چھپ چھپ کر چھت پر جا کر اس کا دیدار کرتی تھی اور پھر وہ چھت پر آ کر ہی تمہاری ماں سے ملاقاتیں کرنے لگا ایک دو دفعہ پروسیو نے بھی مجھے یہ بات اشاروں میں بتانے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے کبھی یقین نہیں آیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کوئی ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے میں نے اس پر اور بھی زیادہ پبندیاں لگا دی بہت زیادہ سختی کرنے لگا اور جب بات حد سے آگے بھرنے لگی تو میں مار پیٹ پر اتر آیا مارنا پیٹنا میرے تربیت نہیں تھی لیکن اپنی عزت بچانے کی خاطر میں اس حد تک گر گیا تھا کہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا مگر تمہاری ماں وہ نہ ہی کچھ سمجھنے کو تیار تھی اور نہ ہی کسی اور بات کے لیے میں اسے تمہاری خاطر چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح دس سال کی عمر میں تمہاری ماں اپنی ماں سے محروم ہوئی بلکل اسی طرح تم بھی ہو جاؤ لیکن پھر تمہاری ماں نے راتوں کو تمہیں اپنی جگہ میرے کمرے میں بھیجنا شروع کر دیا اور خود اپنے عاشق سے ملاقات کے لیے چھت پر جانے لگی اور پھر ایک رات جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں اب پہلے سے زیادہ گہری نیند سوتا ہوں اور یہ سب کچھ دودھ پینے کے بعد ہوتا ہے تو میں نے کہا رات وہ دودھ نہ پیا جو تمہاری ماں خود میرے لیے لے کر آتی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات مجھے گہری نیند نہیں آئی اور جب تمہاری ماں آجی رات کو کمرے سے باہر نکل کر گئی تو میری آنکھ کھل گئی مجھے لگا شاید وہ کچھ دیر بعد واپس آ جائے گی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ہر رات کی کہانی ہے اور پھر جیسے ہی تمہیں نیند لگی تو میں تمہاری ماں کو دیکھنے کے لیے اٹھتے ہی لگا تھا کہ تمہاری ماں علماری سے کچھ نکالنے کے لیے کمرے میں آ گئی دراصل تمہاری ماں اپنا پورا سمان باندھ چکی تھی اور بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تمہاری ماں وہی گلتی دہرانے جا رہی تھی جو ایک وقت میں تمہاری نانی نے کی تھی اور جب مجھے یہ بات پتا چلی تو مجھ سے غصہ برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی لیکن تم اسے بجانے کے لیے درمیان میں آ گئی اور جب تم زخمی ہوئی تو مجھے ہوش آیا اور احساس ہوا کہ میں کتنا برا گناہ کرنے والا تھا میں نے اسی وقت تمہاری ماں کو طلاق دے کر ہر رشتے سے ازاد کر دیا اور تمہیں لے کر ہسپتال چلا گیا آج میں تمہیں ساری سچائی یہی سوچ کر بتا رہا ہوں کہ کل کو کہیں تمہاری ماں تمہاری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے واپس نہ آ جائے یہ کہہ کر اببہ خموش ہو گئے تھے اور میں دنگ رہ گئی تھی میں ساری زندگی اپنی ماں کو مظلوم سمجھتی رہی تھی مجھے یہی لگا تھا کہ میری ماں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے میں نے اپنے باپ کا جو روپ دیکھا تھا وہ بہت بیانک تھا لیکن اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ اس سے بھی زیادہ بیانک نکلی میری ماں میرے باپ سے طلاق لے کر میرے پپو کے دیور کے ساتھ بھاگ چکی تھی پپو کو اپنے سسرال سے یہ خبر ملی تھی اسی لیے وہ ہسپتال آ کر میری ماں کے بارے میں اوٹ بھی زیادہ برا بلا کہہ رہی تھی کیونکہ ان کی آگے کی زندگی مشکل ہونے والی تھی اور میں پپو اور اببہ کی ہی اپنا دشمن سمجھ رہی تھی سارا سچ جاننے کے بعد میں رونے لگی تھی اببہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اببہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے تم اپنی زندگی میں ایسی کوئی غلطی نہ کرنا جو تمہاری ماں نے کی ہے اس نے تمہاری نانی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا وہ مجھ سے بدزن ہوئی اور میری محبت کو دوکھا اور حوض سمجھنے لگی لیکن تم کبھی ایسی کوئی غلطی نہ کرنا میں نے اببہ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی اور ہمیشہ ان پر اعتبار کروں گی میری ماں ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور یہی سچ تھا میں نے اپنے اببہ کے ساتھ اکیلے گھر میں زندگی گزارنا شروع کر دی اور مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے اببہ اس دنیا کے سب سے اچھے اببہ تھے انہوں نے میری خوشی کے لیے ہر قربانی دی اور آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں میری اس کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف میرے باپ کا ہاتھ ہے